اللہ سلام علیکم دوستوں میں تک آپ خیرے سنگاچ بارہ مارچ رو دن ہے منگلوار کا چلی سعودرکی خبریں شروع کرتے ہیں دو دن پہلے خبر ہم نے آپ کو بتایا تھی کہ رمضان کے دوران یا رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے فیمیل جو ڈومیسٹک ورکر ہوتی ہے خدامہ جن کو بولتے ہیں وہ اپنے سعودی کو پاس سے بھاگنا شروع کر دیتی کیونکہ رمضان میں پیکج اچھا ملتا ہے بعد میں جو بھی ہو وہ دیکھا جائے گا یہ جو ویڈیو بھی آپ کے سامنے ہیں یہ ایک رمضان کی ہے جیسے کہ دو رمضان ہیں تو دبیت دن کے ویڈیو ہے صبح صبح کا وقت ہے فجر کے بعد کا اور یہاں دیکھیں اپنا بیگ لے کر ایک خدامہ ایک سعودی کے گھر سے بھاگتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے جبکہ ایک دوسرے سعودی نے یہ ویڈیو بنا لی اور یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور یہ صرف ایک نظارہ نہیں ایسے بہت سارے نظارے رمضان کے دوان خاص کر بڑے شہروں جیسے کہ رازدھانی ریاض یا باگی جو شہر ہوتے ہیں ان میں دیکھنے کو ملتے ہیں سعودی رب کے علاقے خمیس مشہد میں پیڈسٹل بریج یعنی پیڈل چلنے والا بریج گرنے کے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی خمیس مشہد میں پرنس سلطان روڈ پر یہ گھٹنا گھٹی خمیس مشہد مسیپلٹی نے گھٹنا کی جانچ کی اور بتائے کہ ٹریفک نیمو کی پابندی نہ کرنے کے بعد یہ حادثہ سامنے آیا جانکاری کے مطابق ایک لوڈنگ ٹرک جس پر ہیوی مشینری بوکلین وغیرہ لدی ہوئی تھی جن کی اوچائے ساڑھے پانچ میٹر یعنی پل کی جو ہائٹ تھی اس سے بھی زیادہ اوچائے کا سامان اس پر لوڈ کیا گیا تھا جس کے بعد ٹریالا جو ہے وہ پیڈسٹریل بریج سے ٹکرا جاتا ہے جس کے بعد ایک حصہ پیڈسٹریل بریج کا نیچے گر گیا اور اچھی بات یہ ہے کہ ساسے میں کسی کو بھی کوئی جانی ہے مالی نقصان نہیں ہوا نہ ہی ٹرک ڈرائیور کو ہوا اور نہ ہی اس وقت کوئی روڈ پر چل رہا تھا اور یہاں مینسپلڈے نے ساس طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے سے نیم تیکیہ ہوتے ہیں اور پہلے سے بریج پر منشن ہوتا ہے کہ اس بریج کی ہائٹ اتنی اس کے بعد بھی اگر کوئی نیموں کا پالن نہیں کرتا تو ایسے میں جو نقصان ہوا ہے اس کے لئے ڈرائیور یا پھر مالی کو ہی زمدہ ٹہرائے جائے گا جاؤدرب کے اتحاس میں پہلی بار یعنی بیت دن گیارہ مارچ کو نیشنل فلیگڈے یعنی عربی میں اس کو کہیں گے تو یوم العالم منایا گیا خادم حرمین شریفین کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک مارچ دوہزار تیس کو اس کے لئے ایک شاہی فرمان جاری کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اس سال سے گیارہ مارچ کو یوم پرچم یعنی کے نیشنل فلیگڈے منائے جائے گا آپ کی جانکاری کے لئے بتاتے چلے سعود عرب کے فاؤنڈر کنگ عبدالعزیز نے گیارہ مارچ انیس سو سیتیس کو جو بھی سعود عرب میں جھنڈہ آپ دیکھتے ہیں اس کو سرکاری جھنڈہ بنانے کی منظوری دی تھی سعود عرب میں رمضان کے آتے ہی پورا نظام بدل جاتا ہے ڈیوٹی کا ٹائم بھی بدل جاتا ہے لوگوں کو اٹھنے جاگنے کا ٹائم بھی بدل جاتا ہے اور بھی بہت سارے چیزوں میں بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک سیلیبریشن جو ہے وہ پورے مہینے سعود عرب کے اندر اور باگی گلف دیشوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر ایک ویڈیو سوشل میڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک رمضان کو یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور یہاں پر ایک سعودی عورت تھے جو کی نیم سمجھا رہی ہے اپنے گھر والوں کے لئے کہ آپ کو اثر کے بعد سے کیا کچھ کرنا ہے آپ یہ فنی ویڈیو دیکھئے بکرہ ساعة 4 عصر ایانی ویڈیو کابو سروال وفنیل اشوفك عندي في المطبخ شفت العم دی ترى ما طرعت عبث فاحتمال تجيك تاوى طايرة ملعقہ صحن فلا تدخل عندي خلست و سویت وش ما سویت ما بیه سمعت اسکت ودلس على السفرلين يجيك الأكل الدخول المطبخ ممنوع منطقہ محذورة المطبخ سمعتو سعود عرب میں مارکیٹنگ و خریداری پیٹرن کے ایکسپرٹ احمد اجینہ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں سعودی فیملیز کے جو ایوریج خرش ہوتے ہیں وہ چالیس پرسنٹ تک بڑھ جاتے ہیں اور یہاں پر ایکسپرٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کے دوران جو سیل لگتی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے مند میں زیادہ لالچ رہتا ہے اور وہ ساوان بڑی تعداد میں خرید لیتے ہیں یعنی اس کی کئی وجہ انہوں نے بتائی ہے اور ہم نے آپ کو بیتی دن کی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا کہ ایک سعودی نے کس طرح سے اپنے پوری کشن کو بھر لیا اور وہ سیڈ بھی نہیں ہو پا رہا اب یہاں پر دیکھئے ایک اور شوپنگ مال سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جہاں پر سات ہزار دیال کا سوان یہاں خرید لیا اور جیسے کہ ہم نے خبر میں بتایا کہ جو اخراجات ہیں جو ایکسپینسید وہ رمضان میں چالیس پرسنٹ تک بڑھ جاتے ہیں اس کا یہ جیتا جاکتے کے اگزامپل ہے اگراض و تجهیزات رمضان هذه كلها اگراضی وما قاعدہ لحق ما قاعدہ لحق اگراض هذه لكلها عرباناتی والله مو ملاحق وای وین سمچتی وین سمچتی اللی بطبخ خباتر حلق بوی اشوفها اللہ هادي سمچتی وین هنقدر نفسح ما نقدر خلاص ما استغنی عن السلمون اوه ان شاء اللہ اگراض رمضان شوفو شوفو حتی ما قاعدہ سمچتر لاغراض هادي كلها اگراضی وینی بعض يعطیهم العافیہ اگراض رمضان امنتكم امانا امنتكم امانا انغضونی امنتكم امانا انغضونی عیال نزولی اسد دعمونی انغضونی باللہ انغضونی نقضہ باللہ سعود عرب کے فورین منسٹر فیصل بن فرحانس نے سوموار کو بریٹین کے فورین منسٹر دیویڈ کیمبرون سے ٹیلی فون پر بات کی سعودی پنجنسی کے مطابق اس بات چیت کے دوران سعود عرب اور بریٹین کے جو آپ سے یہ رشتے ہیں ان کو لے کر بات چیت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ غزہ کبھی یہاں پر ذکر ہوا ہے اور پھر سے وہی بات ہوئی یعنی کس طرح سے غزہ میں جو جنگ ہے وہ روکی جائے مطلب جیسے کہ ہم آپ کو بتا دے کبھی کنگ سلمان کی طرف سے بیان آتا ہے کبھی کسی اور عدھکاری کی طرف سے بیان آتا ہے اور لگتار اس بارے میں افسوس کیا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر جو بھی کچھ چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور مانگ کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر اپنی آواز اٹھائے اور اس جنگ کو روکے یعنی آپ صاف طور پر دیکھیں ایک طرف تو اسرائیل اور امریکہ ہے جو کہ کسی کی سننے تک کتیا نہیں اور ایک طرف یہاں سعودی رب یا باقی عرب لیڈر ہیں جو کہ بہت دھیمی آواز میں بہت ہلکے سے بات چیت کر رہے تاکہ یہ بھی لگے کہ انہوں نے بات کری اور زیادہ شور بھی نہ ہو بیتے جمعہ کو دلی میں جو کچھ ہوا جمعہ کی نماز کے دوران پولیس نے جو لاتے چارج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی دنیا بھر تک ویڈیو پہنچی اور کافی بوال ہو آپ سعودی رب سے ایک ایسی ویڈیو آ رہے ہیں یہاں رمضان کے دوران دیکھیں کس طرح سے جب مسجد فل ہو گئی تو سڑک تک نمازی نماز کرنی لگے لیکن یہاں دیکھئے ایک فرق ہے یہ دن نہیں ہے نہ ہی اب ٹرافک چل رہا ہے رات کا یہ وقت ہے پھر بھی آپ جو انڈیا کی ویڈیو ہے یہ سعودی رب کی ویڈیو دونوں میں کیا انتر کرنا چاہیں گے آپ کمنٹ میں بتائیں سعودی رب کی گولڈ مارٹ گیٹ میں سوموار کو کاروبار کے شروع سے سونے کے قیمتوں میں ایک ٹھہراؤ دیکھا گیا کس کریٹ ایک گرام سونہ دو سوٹھائیس ریال باسٹھ ہلالہ بیچا گیا چوبیس کریٹ ایک گرام سونہ اکیمہ دو سو ایک سٹھ ریال ستتر ہلالہ بائیس کریٹ ایک گرام سونہ اکیمہ دو سون تالیس ریال پچاس ہلالہ اٹھارہ کریٹ ایک گرام سونہ اکیمہ دیکھ سو پچانوے ریال چانوے ہلالہ ریکوڈ کی گئی اور انتما آپ کو ریال کریٹ بتاتے ہیں بیدی دن سعودی رب کی کرنس ایکچنج مارکٹ میں ریال کریٹ کیا رہا ہے صرف آپ کی جانکاری کے پرپس سے ہے کیونکہ فورین ایکسیج مارکیٹ میں اتار چڑھا اور لگتار چلتا رہتا ہے فورین بینک الجزیرہ 21 روپے پیچاسی پیسے اسٹیسی بے 21 روپے بہتر پیسے تاہیل الراجی 21 روپے سپیسٹ پیسے ویسٹرن یونین 21 روپے چہتر پیسے منگرام 21 روپے اٹھاون پیسے انجاز بینک یعنی بینک البلاد 21 روپے چھپن پیسے ریال کا ریٹ ریکوڈ کیا گیا تو دوستے کچھ امپورنٹ خبرتی سعود عرب کے حوالے سے آپ کو ویڈیو کیسے لگے ہمیں کیمنٹ کے روپ میں بتائیں جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے شکریہ اللہ حافظ